میں نے کہا یہ ایسا کیوں؟ طبعہ کیوں ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت کوئی گری پڑی چیز ہیں اور ان کے ساتھ ہم misbehave کر سکتے ہیں اور یہ بلکل جائز بات ہے ایسی قطعی اس میں کوئی جائز بات نہیں ہے شکر ہے کہ ماں انہیں دودھ پلانا تھوڑا کم کر دیا یا شاید اس کو threatening اتنا کرتی ورنہ آپ ہماری پنجابی فلمیں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ جہاں ماں نے ایک سپرائٹ کرنا ہوتا تھا بیٹے کو وہ دودھ کی دھارے نہ بخشنے کا اسے جو ہے وہ تو کوئی emotional طریقہ ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے emotional torture جو ہے وہ کتنا بڑا torture ہوتا ہے لیکن بلکل کھلی توہین کرنا بچوں کی ان سے زور سے آواز دے کے بات کرنا اور ان کے بارے میں جو ایسے remarks دینا جو کہ ان کے دل میں بیٹھ جائیں جو کہنا ہے آپ بچے کو کہیں آپ بڑے relax mode میں کہیں اچھا اگر انہیں یہ خطرہ اور خوف ہے کہ خدا نہ ہاسا کہیں drugs کی سائیڈ پہ تو نہیں ہے اے سائیکیٹریس کیسے یہ چیک کیا رہا سکتا ہے وہ کون سے sign symptoms ہیں جو alarming ہوں گے اور ان کے تسلیح کے لیے آپ ضرور انہیں یہ بتا دیں سمپل سی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اگر آپ اس کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چاہتے ہیں اگر آپ اکٹھے زندگی کا کافی وقت گزاریں گے جیسے کہ ایک ماں بیٹا ایک گھر میں اکٹھے گزارتے ہیں اور ماں بیٹے کو روزانہ گلے لگاتی ہے پیار کرتی ہے قریب آتی ہے بات کرتی ہے اس کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اگر قربت ہے کوئی واک کرتے ہیں اکٹھے تو پھر آپ کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ جاننے میں کہ وہ کسی طرح اور drugs میں سب سے پہلی بات ہے cigarette اور cigarette کا چھپے رہنا کوئی زیادہ آسان نہیں ہے بہت سارے لوگ cigarette نہیں پیتے اور بہت سارے نشے کرتے ہیں نہیں اس چیز کا امکان کم ہے بہت کم ہے کہ کوئی تین ایجر کوئی drugs لیتا ہو اور cigarette نہ پیتا ہو اس چیز کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے میں یہ بلکل قسم والی بات نہیں کہہ رہا لیکن بے چینی چٹھڑا پن اکتاہر دور الگ تھلگ رہنا گمسم رہنا اس کی وجوہات بہت ساری جنون وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کا چٹھڑا پن کسی کا غصے میں آنا کیونکہ کئی لوگ اپنے آپ سے متمنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ غصہ ہمیں اپنے آپ پر آتا ہے کیونکہ جب ہم اپنی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہم جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے ہم منصوبے کچھ بانتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہم سوچتے ہیں کل سے پڑھائی شروع کر دیں گے کل سے پڑھائی کوئی شروع نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں کہ آج سے جلدی سونا شروع کر دیں گے جلدی نہیں سو سکتے آج سے ہم اپنا شروع کریں گے آج سے ہم وردہ شروع کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے جب ہم سے یہ ہوتا نہیں تو پھر ہم اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں جس کا اظہار ہم دوسروں سے ناراض ہو کے کرتے ہیں بلکہ صحیح سو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو لا پرواہ ہو جانا چاہیے اور بیٹے میں واقعی کوئی مسئلہ نہیں مسئلے ہوتے ہیں اولاد میں مسئلے تو ہوتے ہیں چاہے اولاد ہر انسان میں مسئلہ ہوتے ہیں بہت پڑے لکھے بچے ہوں ہمارے بہت نمازی پریزگار ہوں ان میں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں ہر طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں صحیح لیکن آپ نے ان کو تھوڑا کیرفولی اپنی کسی بھی سٹرونگ ججمنٹ سے پہلے یا ورڈکٹ سے پہلے چیزوں کو اچھی طرح چھان پھٹک لیں کہ کوئی اور وجہ تو نہیں جو بھی وجوہات ہیں وہ آپ کو اس کے قریب ہو کر اسے بات چیت کر کے اسے جان کے سمجھ کے جاننے کا موقع مل جائے گا اسلام علیکم ایک کالر کو لے کے ہم بریک پہ جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہوپفولی آپ بھی ٹھیک ہیں بہت شکریہ جی میں نے دکٹر سے یہ بارے پوچھنا تھا کہ آج جو آپ کا ذہم کے بارے میں ٹوپک ہے یہ نا مجھے بہت زیادہ مسئلہ اس کا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وضو کرنے جاتا ہوں میرا وضو مکمل نہیں ہوا کہ مجھے چھنٹے بڑھ گئے ہیں تو مجھے نے اس پر سے کئی جفت مجھے اپنے آپ پر اتنا غصہ آتا ہے کہ میں کیا کروں میں خلانکہ اپنا خیال بھی رکھتی ہوں صفائزہ لیکن مجھے نے یہ اتنا زیادہ باتیں تنگ کرتی ہیں اور مجھے نے اپنے بچوں بھی غصہ آتا ہے کہ انڈیا ہاتھ جندے ہی مجھے لگا دیں گے تو مجھے پلیز میجے نے لوگ صاحب سے بتائیں پوچھیں کہ مجھے ایسے ایکسسائز بتائیں یا کوئی ایسے بتائیں کہ میں نے اس وہم سے نظیات حاصل کروں میں بہت پریشان ہوں اچھا چلیں آپ کی عمر کتنی ہے اور کب سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ مجھے نا تین چار سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا تین چار سال پہلے شروع ہوا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پہلے مجھے لیلکل نہیں تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم بریک پہ جائیں گے آپ ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم آرے ہیں باپس خوش آمدید اور سبب خیر جناب ڈاکٹر صداقت ہم بات کر رہے تھے ابھی ایک کالر نے جو آپ سے ڈسکس کیا اپنا پرابلم یہ بہت ہی کومن ہے یعنی صفائی کا وہم ہونا یعنی کہ کچھ چیٹا نہ پڑ گیا ہو وضو نہ خراب ہو گیا ہو کپڑے نہ پاک نہ ہو گئے ہو تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ بڑے کومن سا معاملہ ہے اور یہ ایک حد کے اندر تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں لیکن حد سے جب بڑھ جاتا ہے کہ بار بار آپ کو وہی کام کرنا پڑے لیکن ایسا ہوا کیوں مثال پہلے اگر وہ نومل تھی تو تین سال میں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں ایک مہم میں اتنا شدید پہلے تو ایک معصوم خیال ذہن میں آتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیٹا پڑ گیا ہے اور بندہ کہتے ہیں چلو میں دوبارہ کر لیتا ہوں ایک دفعہ پھر کرنے میں کیا آریج ہے نفسیاتی الجن ہے جنہیں کہتے ہیں سو یہ جو الجن ہے کیا یہ صرف ایسے خیال آ گیا اور بس بندہ اس خیال کی وجہ سے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجہات کچھ اور بھی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ تو میں نے بتایا نا پیچھے جنیٹک میک اپ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں احساس گناہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا گلٹ ہے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے سوچ ہے جسے آپ دبا رہے ہیں آپ اس کو نہیں ایکسپریس کر رہے ہیں اور وہ مختلف ایسی شیپس این فارمز میں ایکسپریس کر رہی ہے سامنے آ رہی ہیں ایسا کچھ سائنٹفک معلومات کے مطابق تو نہیں ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں ایسا خیال ہوتا ہے لیکن میں آپ کو وہ فینومنہ بتاتا ہوں کہ جیسے ہم کوئی کام معصومیت کے جتنی ایڈکشنز ہوتی ہیں یہ تھوٹ کی ایڈکشن ہے یہ خیال کی ایک ایڈکشن ہے اور خیال کی ایڈکشن دنیا میں سب سے زیادہ ریزسٹنٹ مانی جاتی ہے مشکل مانی جاتی ہے جیسے ہم لوگ جن ایڈکشن سے واقف ہیں شراب، حیرین، چرس یہ تو عام ہے پھر فوڈ ایڈکشن جو سبسٹنس ایڈکشن ہے پھر گیمبلنگ کی ایڈکشن پھر کمپیوٹر ایڈکشن پھر بہت سا ایون ایکسرسائز کی ایڈکشن اسی طرح محبت بطور ایڈکشن جسے کوڈ ایپنڈنسی کہا جاتا ہے تو یہ ایک خیال کی ایڈکشن ہے جو بہت محسومیت سے شروع ہوتا ہے اور تمام ایڈکشن محسومیت سے شروع ہوتی ہیں کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ اس میں میں پھر ایڈکٹ ہو جاؤں گا یا میں پلان کر کے ایڈکٹ بن جاؤں ایڈکٹ لوگ جو ہیں وہ جب ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے بھی پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے لیکن اب وہ کیا کریں کتنی بیچارگی تھی ان کی اس میں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ان کے خیال میں شروع میں آیا ہوگا کہ ذرا صفائی پسند ہونا چونکہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں جس چیز کی لوگ تعریف کرتے ہیں ہم وہ ذرا زیادہ کرنے لگتے ہیں زیادہ کرتے کرتے پھر ہمارے ذہن میں وہ خیال ایک ریپیٹی کلک تیار کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور کرنے میں کیا آراج ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچینی ہوتی ہے بیچینی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر وہ چیز کر لی جائے فوری طور پر وہ چیز کرنے سے وہ رین فورس ہو جاتی ہے سو یہ جو ایک آسان ہم حل ڈھونڈتے ہیں ہمارے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں یا تو اس بیچینی کو فیس کریں جو کہ اس کام کے نہ کرنے سے ہوگی یعنی ان کو خیال آیا کہ وضوح میرا